لڑکیوں کو ہوتیل لے کے جانا لڑکیوں کو پارک لے کے جانا لڑکیوں کو تھیٹر لے کر جانا لڑکیوں کو لانگ ڈرائف لے کر جانا یہ سب حرام ہیں لیکن یہی چیز ایک لڑکی کو لانگ ڈرائف پر لے کے جانا یہ حلال اور یہ عبادت بھی ہے کب یہ شادی کے بعد کسی سے عشق ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ موٹی کتابیں دماغ میں نہیں جاتا یا تو دماغ میں علم جاتا ہے یا عشق جاتا ہے عشق آ جائے تو علم نہیں پھر عشق ہونا ہے تو کتابوں سے ہی ہونا کتابوں سے عشق کرو علم ملے گا knowledge ملے گا recognition ملے گا success ملیں گے آپ کو opportunities ملیں گے آپ کبھی روٹی بیل رہی ہوتی ہے کشن میں کھڑکی سے پھیکنا husband ایک لیٹر لکھنا I love you کھڑکی میں سے ڈالنا یہی تو ہے محبت آج نہ جانے کتنے پیرنٹس رو رو کر فون کرتے ہیں مجھے میرا بچہ بگڑ گیا ہے ایک کروڑ دے کر MBBS میں admission دلوائی ہوں لیکن بچہ جو ہے عشق میں قراب ہو گیا ایک کروڑ کبھی سنا آپ نے کبھی پکھلا اپنے ہاتھوں میں ایک کروڑ کو ماں نے باپ نے زندگی لگا دی ایک کروڑ کمانے کے لیے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا وہ نیٹ خراک نہیں کر پا رہے ہیں زندگی کی پوری دولت ایک بچے پر لٹا دیتے ہیں کہ چلو ایک کروڑ تیس لاکھ میں admission دلا دیتے ہیں اب وہ جانے کے بعد کسی سے عشق ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ موٹی کتابیں دماغ میں نہیں جاتے یا تو دماغ میں علم جاتا ہے یا عشق جاتا ہے عشق آ جائے تو علم نہیں پھر عشق ہونا ہے تو کتابوں سے ہی ہونا ہے کتابوں سے عشق کرو علم ملے گا knowledge ملے گا recognition ملے گا success ملیں گے آپ کو opportunities ملیں گے آپ کو accomplishments ملیں گے آپ کو لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں صرف لڑکے بھاگے 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 چلے جاتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے پتہ نہیں کیوں propose کرنے کے لیے 14 February آ جائے عید الفطر سے زیادہ عید ہو جاتی ہے سب دیکھیں کالیجوں کے تواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پارکز میں نظر آئیں گے آپ کو ہوتیلز میں نظر آئیں گے آپ کو یہ لڑکیوں کو ہوتیل لے کے جانا لڑکیوں کو پارک لے کے جانا لڑکیوں کو theaters لے کر جانا لڑکیوں کو long drive لے کر جانا یہ سب حرام ہیں لیکن یہی چیز ایک لڑکی کو long drive پر لے کر جانا یہ حلال اور یہ عبادت بھی ہے کب یہ شادی کے بعد لوگ بڑے بڑے letters لکھ کر impress کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں وہ ایک پھول میں کیا ہو جاتا ہے ایسا دیتے ہی زندگی بدل جاتی ہے یہی پھول شادی کے بعد دینا کبھی روٹی بیل رہی ہوتی ہے کشن میں کھڑکی سے پھیکنا husband ایک لیٹر لکھنا I love you کھڑکی میں سے ڈالنا یہی تو ہے محبت اس میں creativity دکھائی ہے اس کے بعد صرف وہ ایک دن 14 فیبرری والا نہیں ہے اب اس کے بعد جو چیٹنگ چلتی ہے آپ دونوں تباہ ہیں وہ لڑکی تباہ وہ لڑکا تباہ نہ لڑکی کو معلوم لڑکا کیا ہے لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا نہیں پتا لڑکا والدین کو ریسپیک کرتا ہے کی نہیں کرتا نہیں پتا لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں کیا پتا جو والدین کو ہی ڈاٹتے ہیں اس کو آپ نے boyfriend life partner بنا لیا جو اپنے ماں کو اچھا نہیں دیکھ رہا ہے جو اپنے باپ کو ریسپیک نہیں کرتا ہے یہ آپ نے کبھی انکوئری کی نہیں blindly love it for sight سن لیا بس اس میں ڈوب گئے ہیں love park میں نہیں ہوتا ہے love restaurant میں نہیں ہوتا ہے love long drive میں نہیں ہوتا ہے love گھر میں ہوتا ہے جب گھر میں روٹی نہیں ہوتی ہے انتظار کرتے ہیں ایک دن کا کہ آج رکھ جاتے ہیں کل کہیں سے پیسے کرتا ہوں that is love یہ پیار ہے یہ محبت ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ مل جائے that is not love وہ جنت میں ملے گا آپ کو یہ امتحان کا ایک گھر ہے امتحانوں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے پیاری پیاری عورتیں نہیں نہیں شادی کر کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے سودا نہیں ہوتا ہے بچاری کے دل میں ایمان ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چھے چھے ہزار کی تنخواہوں سے وہ شہر کو اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ شہر کو اتنا چاہتے ہیں محنت کرتے ہیں بچوں کو جو ہے سڑدیوں میں اٹھ کر روٹی بنا کر مائیں نہیں بھیشتی ہیں سکول میں کئی دن تو جو ہے سودا ختم ہو جاتا ہے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ دیکھو بچوں کو جو ہے کھانے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں کچھ کرتا ہوں میں لے آتا ہوں ایسے گھر ہوتے ہیں یہ محبت ہے this is love اسلام ایک بہت پیارا مذہب ہے it has given you absolute right to choose your life partner آپ کو اجازت دیتا ہے اپنے life partner کو چننے کا کیا آپ نے نہیں سنا قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا ہے کی نہیں کس کو چنا ہے قدیجہ ماں نے کس کو چنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو she has chosen Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم ماں قدیجہ نے کیا دیکھا ہے ایمانداری کو دیکھا ہے honesty کو دیکھا ہے sincerity کو دیکھا ہے سچائی کو دیکھا ہے پھر تب ہی تو proposal بھیجا ہے آج پندرہ سال میں جو بچے بگڑ رہے ہیں وہ وقت شادی کا ہوتا نہیں ہے آپ کو مکمل اپنی تعلیم کرنی ہے ایک جاب حاصل کرنی ہے ایک بچی کو آپ اپنے گھر لے آ رہے ہو آپ کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پالنے کی اس کو کھلانے کی آپ کو پہلے ایک اچھی جاب حاصل کرنی ہے آپ کا ویجن پورا آپ کے جاب پر ہونا چاہیے پہلے آپ کے علم پر ہونا چاہیے آپ کے ایجوکیشن پر ہونا چاہیے